ریفائنریز نے لاغت میں اضافے پر پیٹرولیم اصولات کی قیمت میں اضافے کی تجویز دے دی ہے فی لیٹر پیٹرول کی ریفائنری لاغت میں چار روپے پچپن پیسے اور ایک لیٹر ڈیزل کی لاغت میں سولہ روپے نواسی پیسے لاغت بڑھ چکی ہے یکم جولائیز سے سیل ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کتنی آئید ہوگی یہ حکومت ہی فیصلہ کرے گی تفسیرات کے لیے عشف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جانتے ہیں جو عشف بتائیے گا جولائی سے دیکھا جائے ریفائنریز نے پیٹرولیم اصولات کی کالز لاغت بڑھنے کا اشارہ دے دیا یہاں پہ حکومت کو تجویز دی ہے کہ جو پیٹرول پر چار روپے پچپن پیسے ڈیزل پر سولہ روپے نواسی پیسے اور لائٹ شپیڈ ڈیزل پر تیرہ روپے نیرانوے پیسے اضافے کی تجویز دیا اور یہ کہا ہے کہ جو ریفائنریز کی لاغت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اس کے بعد جو پیٹرول کی ریفائنریز لاغت جو ہے وہ دو سو تینتیس روپے نواسی پیسے سے بڑھ کے دو سو اٹریس روپے چوالیس پیسے پر پہنچ گئی ہے ساتھ میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو دو سو تریسٹر روپے کتیس پیسے تھی وہ بڑھ کے دو سو اٹری روپے بیس پیسے پہ پہنچ گئی ہے اور یہاں پہ جو ریفائنریز درائی نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ جو قیمتیں ہیں ریفائنریز کی لاغت ہی ہے صرف اور اس میں حکومت کے جو ایکچول قیمت ہے جو ٹیکس جو لے لیے مارجنس وہ اس میں شامل ہے لیکن ابھی زیرو سیل ٹیکس ہے زیرو جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے پیٹرولیم لیوی اور سیل ٹیکس آئیت کرنے کا تو اس کی الگ اضافہ ہوگا اس وقت جو پیٹرول کا جو اضافہ کا جو کہا ہے حکومت کو چار روپے پچپن پیسے فی لیٹر اور ڈیزل پر سولہ روپے نواسی پیسے اضافہ کا کہا ہے اور یہ بھی جو انڈسٹریز درائی نے کہا ہے کہ جو بجٹ میں فائننس ویل میں جو پیٹرولیم لیوی ہے جو تیس روپے فی لیٹر تک وصول کرنی تھی پچاس بے فی لیٹر تک پہنچا دی گئی ہے اب حکومت نے فیصلہ کرنے پیٹرولیم لیوی کتنی لگانی ہے اور ساتھ میں سیل ٹیکس کتنا لگانا ہے جو ذرائع نے کہا ہے کہ آدھے کے قریب حکومت لگانے جو آ رہی ہے یا کم جولائی سے کیونکہ بجٹ میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس میں حتمی فیصلہ کیا گیا ہے اب اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اس کی کتنا پیٹرولیم مسئلات میں اضافہ کرنا ہے